پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں انینگ سے شکاہ دے کر ایک سو پانٹالی سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دو بڑے ریکارڈ بنا ڈالے پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کلاب دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ کر دکھایا جو کہ ایک سو پانٹالی سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں آج تک دنیا کی کوئی بھی ٹیم نہ کر سکی آخر کار پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے کون سے دو بڑے ریکارڈ بنائے مکمل تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میلے کی گھنٹی کے برن کو دبا دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم ویلکم ٹوسین سپورٹس دوستو آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں اننگز سے شکار دے کر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دو بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں تین سو سکور کر کے چار کھلیڈی آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی جس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم تین سو رنز کے جوا میں بھی فالوان کا شکار ہو گئی اور پھر فالوان ہونے کے بعد بھی بنگلہ دیش کی ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں اننگز سے شکاس کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد پاکستان دنیا کی وہ پہلی ٹیسٹ ٹیم بن گی جس نے تین سو سکور کر کے حریف ٹیم کو فالوان کر کے پھر بھی اننگز سے شکا دے دی آج تک دنیا کی ایسی کوئی ٹیم نہیں آئی جس نے تین سو سکور کر کے حریف ٹیم کو فالوان کیا ہو اور پھر اننگز سے شکا دی ہو لیکن پاکستان نے بنگلہ دیش کو تین سو سکور کر کے فالوان کر کے اننگز سے شکا دے کر اس سو پہنٹالی سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا بڑا ریکارڈ بنا ڈالا اس کلپ دوستو جو پاکستان ٹیم نے دوسرا بڑا ریکارڈ اپنے نام کیے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پانچ میں روز حریف ٹیم کی تیرہ وقتیں حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ٹیم نے حریف ٹیم کی تیرہ وقتیں حاصل کیوں لیکن پاکستان نے پانچ میں روز تیرہ وقتیں حاصل کر کے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس ٹیسٹ میچ کے بعد بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان 145 سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دو بڑے ریکارڈ بنا ڈالی آئیں یہ تھی آج کی بڑی خبر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات